اسلام علیکم ناظرین میں ہوں خیرونیساں آئیے دیکھتے ہیں 21 اگسٹ کی سپیڈ نیوز حکومت سعودی نے حج 2023 کی تیاریاں کردی شروع مخامی آزمین کے لیے خوراندازی سسٹم برخواست 65 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے 25 فیصد کوٹا مقتص جرم کے سعودین ایک بار پھر اخوام متحدان فلسطینی صحافی شیرین ابو آخلہ کے ختل کی تحقیقات کا کیا مطالبہ یو این سیکریٹری جنرل کے نائب ترجمہ نے کہا کہ شیرین کی ختل پر ہمارا موقف نہیں ہوگا تبدیل مغربی کنارے کے شہر سلوات کے خریب ایک اسرائیلی بس پر فائرنگ اسرائیلی فورسس نے مشتبہ شخص کی تلاش میں خضبے پر بول دیا تھاوا حملے کے شعبے میں ایک شخص گرفتار روس یوکرین جنگ کے درمیان یوکرین کے لیے امریکہ نے مزید ساڑھے ستی اتر کروں کی دفاعی پیکج کا کیا اعلان مختلف خصم کی مزائر سمیت جدید ہتھیار کیے یوکرین کے حوالے امریکہ کے بعد جرمنی نے بھی یوکرین کی فوجی مدد کا کیا تازہ اعلان دو ہزار ریکٹ ستر میری میٹر کلوبر والے بیس ریکٹ لانچر سمیت کئی ریکٹ شامل یوکرینی علاقے زیپوریزیا میں تائنا سینکڑو روسی فوجیوں کو زہر دینے کا روس نے یوکرین پر لگایا الزام وہیں یوکرین نے روس کے از الزام کو کر دیا مسترد امریکہ اور یورپی ممالک کے سخت پابندیوں کے بعد بھی سستے تیل کی وجہ روس کو مل رہے نئے خریدار مینمار میں روس سے تیل درامات کرنے کا کیا فیصلہ فرانس اور ارجیریا کے درمیان کشیدہ تعلقات کو بہتر بنانے فرانسی سی صدر میکرون اگلے ہفتے ارجیریا کا کرنگے دورہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پرعظم ترکی کے جنوبی علاقے میں ایک ہی دن میں دو علمناک خاصے بس خاصے کے اندادی مخام پر دوسری بس کا خاصہ اندادی کاموں میں مصروف عملہ سمیت 32 افرات حلاق سومالیا کے درحکمت موگا دیشو کے حیات ہوتل میں تیز گھنٹوں کی لڑائی ختم سومالی سیکیورٹی فورسز نے تمام اکثرت پسندوں کو مار گرایا بریٹین میں مہنگائی کی مار کا اثر لندن میں پاپلک ٹرانسپورٹ کی ملازمین بھی احتجاج پر اتر آئے ملازمین تنخواہوں میں اضافے پر دے رہی ہے زور دہلی شراب پالسی سکیم کو لے کر دہلی کے ڈیپٹی سی ایم مانی شیشوڑیا سمیں چودہ افرات کے خلاف سی بی آئی نے لک آٹ نوٹیس کیا جاری ملک چھوڑ کر جانے پر لگائی رو لک آٹ نوٹیس پر بھڑکے شیشوڑیا کہا جب تلاشی میں ایک پیسہ ہاتھ نہیں لگا تو پھر لک آٹ نوٹیس کیوں یہ کیا نوٹنگ کی ہے موڈی جی کہا میں دہلی میں ہی آزادانہ کھوم رہا ہوں دہلی کے سی ایم ارون کی اجیوال نے موڈی حکومت پر تپ تیسی ایجنسیوں کے غلط استعمال کا لگائی کہا پوشن اپنے تحت لانا موڈی حکومت کی کوشش بی جی پی کی کھلی گنڈا گردی اروج پر راجستان کی بھاچ پر خائد گین دیو آہو جانے کھلے آم اپنے حامیوں کو کہا گائی کی سمگلنگ کرنے والوں کا بے خوف ہو کر کرے خطل خود بھی ابھی تک پانچ لوگوں کا خطل کرنے کی بھی اگلی بات گجرات الیکسن سے پہلے بی جی پی کا بڑا ایکشن دو خد آور وزراء راجندر تریویدی پرنندر موڈی کے سی ایم بھوپندر نے واپس لیے اہم محکومیں محبوب نگر میں بیشٹر اسرودی نویسی کا جلسے زخطہ ٹیپو سلطان کو بتایا ایک عظیم بادشاہ کہا ٹیپو سلطان چار بار انگریزوں سے لڑے جنگ وہیں ساور کر اتنی بار لکھا معافی نامہ ہیمارچل پردیش میں موصلہ دھار بارس سیلاب اور لینس لینڈنگ کے مختلف واقعہ سولہ افراد حلاق ایک درجن لا پتا پانی میں پھسے لوگوں کو بچانے ریسکیو ٹیم کے علاوہ فوج بھی مصروف انڈرورڈ ڈان دودھ ابراہیم کے بھائی اقبال کاسکر کو سینے میں درد کی شکائر اسپتال میں داخل ایڈی نے فیوری دو ہزار بائیس میں کاسکر کو منی لینڈنگ کیس میں کیا تھا گرفتار بی جے پی ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے عوام کا صحیح ووٹ ملک کو درست سمیت دے گا زیرے نلگنڈا کے منگوڑو میں کل شام ٹیارس کے جلسے سے سی ایم کے سی آر کا خطاب سی ایم کے سی آر کئی ازلا کا دورہ کرتے ہوئے زیرے کریکٹریٹ کی امارتوں اور ٹیارس آفیس کا کریں گے افتتا انتیس اگس پیدہ پرلی پانچ ستمبر کو نظام بات دس ستمبر کو جگتیال کا کریں گے دورہ بی جے پی کی سخت مخالفت کے باوجود حیدرباد میں کامیڈین منور فاروقی کا رہا کامیاب شو پولیس کے تھے سخت سیکیورٹی انتظامات ایک سو پچاس احتجاجی کارکون گرفتار بی خاراباد کے تانڈور میں گشتہ دو دن پہلے ایدگاہ کے دفتر میں لگی آنکھ کے مخام کا مزلس ایمیلے جعفر حسین میراج نے کیا دورہ سبر تحمل کا مسلمانوں کو دیا مشورہ حیدرباد کی چنڈائن گھٹا میں ختل کی واردہ گشتہ رات دو نوجوانوں کے درمیان کسی بات کو لے کر ہوئی بحث عبدالرحمان نامی نوجوان نے چاہو گھوپ کر ابو بکر امودی کا کر دیا ختل خیمتی دھاتوں پر عالمی مارکٹ میں دباؤ کا اثر دنیا کی اہم کرنسیوں کے مخابلے ڈالر کی خیمت میں اضافہ گوستہ ہفتے سونا نو سو بیس روپے فی دز گرام جبکہ چاندی تین ہزار دو سو ستر روپے فی کلو ہوا سستا یہ تھی اب تک کی پچیس اہم خبریں بی بین چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں بی بین چینل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بین چینل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بین چینل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بین چینل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بین چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بین چینل ٹیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بین ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتساب پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بین چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کان کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بین چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بین چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بین چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں